اوزباللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آلنے ٹھیک ہو امید کرنا اللہ سونے دے کرم نال سارے ٹھیک ہو گو دے میں بھی ٹھیک ہاں اللہ سونے دے کرم دے خزل نال دوستو میں آج ٹوارڈنالی کے گالی شیئر کرنی ہے اے بڑی سبق موضی گالے تے کانی میں کہلو تے سبق موضی بھی اگر تسی اس کانی نو اس گال میری نو توڑ اینڈ دکڑ ویکھو دے سنو دے تے انشاءاللہ توانو ایدیشنا مزا بھی آگے دا اور ایدیش کجنا کجے سبق بھی انشاءاللہ آسل ہوگے دا تے میرے پانی کرنی ہے کہ گال میری توانو توڑ اینڈ دائیں سننے ویکھنے تے اس دوبارد پھر اپنی رائے دینی ہے کہ آیا ہی توانو پساند آئی یہ گال یا نہیں آئی دوستو گالی شروع گیتنی ہے گال کوئی نہیں بھائی ایک پنگی ہوندہ ہے تے او اکنا بادشاہ دے مالویج کام کیا دا او پنگی جڑے بادشاہ دے مالویج کیا کام کیا گنگی چکے نا او دے او دے ایک او دے جڑی شتادی بادشاہ دے او دے نظر بھی او دے او دانا آشک ہو گیا جسی ودہ آشک ہو گیا تے دیل بے چوہ دے تے مطلبے بڑی نو جس کال دے ایک چاہت او بجی اٹھ کر لیتی او نے یہ سوچا ہوا میں تے کمینہ جا بندہ ہوں او دا تو تباہ آل ہے میرا او دا مطلبے دوبارہ تے دیدار منو مشکلے گالے ناممکن جی گالے تے او اس نا گالنو نے دیل بچ پا لیا تے او سم میلو بمار ہو گیا بمار ہنگدہ ہو گیا کے مطلبے اپنے نبی اس طرح تے لمحہ پہا گیا ہو پو نہ انو مطلبے کو سوچ بوجھ کسے گال دی او دی جگہ تے نا او سمال بے کام کرن جیڑے نا او دی بی بی جانڈا پی کچھ دن ایسے تاں گزرے ایک دن ای گال بھی مشور ہے کہ جیڑے نا دیل دی دیل نو را ہم دی دیل دی کشی جیڑے نا دوسرے دنو ضرور چھیک لن دی جی سچا ہوئے تے او سمال بے بی بی جانڈی سو تو سوائی کرنا گنڈی ہو چکا نا او ایک دن نا او دی بی بی کو لوں شدادی پچھ دی ہے وہ تیرا خامن نو کیا ہے تیرے نو کیوں نہیں آمدہ ایتے او سوائی کرنا کیوں نہیں آمدہ کام دے وہ کیوں نہیں آمدہ توں آمدہ بھی وہ خموش رہی ہے کیونکہ انہوں پتہ ہو جب میں صدی گال دسی دی مطلب شدادی ہے ایم انہوں کو صدا نہ دے گئے یا ماری نہ سڑے انہیں نا جسے دو تین باری شدادی نے پوچھا اور بی بی نے کوئی جواب نہ دیتا انہیں پھر تمکی دیتی انہیں پھر ترائے انہیں ای گال کیتی انہیں آکھا ازور اگر جان دی ایمان ملے تو میں کو جارس کرنے جاں وہ شدادی جڑی انہیں ایمان دیتا انہیں آکھا ٹھیک ہے انہیں نا گال کیتی انہیں آکھا گال ایسریں ہیں کہ میرا حمد جڑے انہیں توانیٹا ایک واری دیتار کی تحت اوٹ وارڈے عشق بیچ جڑے انہوں اور کوئی ایسران دی مماری نہیں جدی وجہ تو وہ ایسریں ہیں وہ شدادی جڑی ہے انہیں آکھا گا گال ایسریں ہیں میں یہ کاموں دیتا تھے دوبارہ نہیں دے سکتی ایسران تھے میں اگر کہنی آتے میری عزتے بھی عرف حمد ہے باشا دی بھی عزتے جڑی ہے وہ بھی حراب ہوئے دی جڑی ساڑی سال پناتے مملکہ دے وہ دی بھی عزتے جڑی حراب ہوئے دی میں تو انہیں ایک ترکیب دست نہیں آگر وہ دے دے تو اسی عمل کر لے ہو تو باچ جائے دا وہ دی جڑی ہے وہ جان باچ جائے دی تو میں انہوں دی دار جڑے اپنا کرا دیا دی وہ گال دوستو اس طرح ہوئی کہ جس وے انہیں یہ گال سنی تو ایڈا پنگیا ہے وہ دی بیوی نے وہ دے خوشی نال مطلب پاگلہ ہونے آکھے جی تو آڈی جڑی گالے شہدادی نو کہن دیا وہ تیری جڑی گالے سانوں ترکیب تیو دسی ہے یہ سال سالے وے پکھانتے اسی عزتے عمل کرانے وہ پنگی جڑا ہے وہ دی بیوی جی سی دی جسو کار گئی انہوں جاکتے کہن دیا وہ شہدادی نویا گالا کھی ہے تو تم پیسران کاروائی دیتے عمل کرانے وہ پوچھ دے اپنی بیوی کو انہیں آکھے کہ وہ بیوی وہ دی دستی ہے وہ شہدادی نو کیا ہے وہ توں اپنے جڑی نا اپنا کو بوری بیسرہ لے ایک دریار دے کنارے جا کے نا تے بے جا وہ شہدادی نو مطلب شہدادی نو دی بیوی نو آکھے وہ ایسران کہتنا کہتنا ہے تو انہوں نے رات نو دیاڑی نی کرے ہو دیال جانا یا آگے بچے نی کہتنا رات نو تو انہوں نے کھانا شانا اپنا دیاونا کے اپنا روٹی کھلا آئی تو آگے تو جسے وہ دیکھنا دے بیٹھے آگے تھے انہوں نے جا کی دشنا ہے بھائی کوئی بھی نظر نیال دے بھائی نی لینی کوئی بندہ اتنا گال کری اتنا جواب نہیں دینا بس نا اللہ اللہ کہتنا ہے وہ بندے نے آکھے بھائی ٹھیک ہے انہیں آگے کی بھی گال آگے انہوں نے آکھے آگے جڑی آگے بندہ انہوں چیز دے کے جانتے ہیں آگے جانتے ہیں وہ بندے چکڑ بھی تھے وہ تم ہی نہیں منا کرنا جڑا چکڑا چکڑ کے لے جائے انہوں نے آکھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک حدثہ گزاریا دو سال سال اسرہ وہ در مطلب دریا دیکھنا رہے وہ بیٹھا رہا فکیر بان کے وہ اللہ دی مطلب یار اللہ نے یار کرنا لہا پیا وہ نا کو جہ حدثہ اسرہ گزاریا تھے وہ دی آم شورت جڑی اے نا ہوئی وہ دا چرچہ پورے شہر میں جب وہ پھر بنیادوں گال جڑی وہ بادشاہ دے مالتہ گڑوی اپڑی مالتوں پھر بادشاہ کڑے اپڑی گال بادشاہ نے اپنا جڑا وہ دا خاص کو وزیرا انہوں نے بلایا انہوں نے دے وہی ایسے طرح کی دریا دے کنارے کو فکیر بیٹھے ہے تو وہ دا پتا کر کیا ہو واقعی کوئی سچا ہے بندہ یا کوئی ایک سرادی ہے وہ وزیر جڑا ہے انہوں نے بادشاہ دا حکومتیں منہنا سی وہ انہوں نے بادشاہ نہیں جسے کیا تو صرف یہ نکڑ پہ آئی اس گال نو وہ گیا جسے ہو فکیر کوڑے انہوں کوئی نظر نیاز کیتا انہوں نے کونہ ہوئی دیلتیان کیتا اسلام کیتا اسلام دے جواب انہوں نے کونہ دیتا وہ اسے نہ کر کے انہوں نے جسے آکے نہ دے بادشاہ نو کہنے بھائی گالی نیے مندہ دے جڑا ہے وہ فکیر ہے انہوں نے دنیا ناڑ کوئی گرز نہیں میں انہوں نے نظر نیاز بھی کیتا ہے سارا کوئی کیتا ہے لیکن انہوں نے میری کسے گالدہ بھی جواب نہیں دیتا وہ باس ہی کہا اپنے مستوے چھے اپنے وہ اپنا جواب جڑا ہو جب ہی جاندہ ہے انہوں نے دنیا داری ناڑ کوئی گرز نہیں بھائی شاہ نیا کیا وہ بندہ دے سچا ہے تو کیوں نہ ہی دی زیارت کیتی جائے وہ بھائی شاہ نیے نا بھائی شاہ نیا کیا انہوں نے اسلام کیتا ہے انہوں نے مطلب حدمت بھی جو نظر نیاز بھی کیتا لیکن انہوں نے بھائی شاہ دی کہ اللہ اسلام دا جواب دیتا نہ کوئی نظر نیاز لی بھائی شاہ نے بھی دیری منز مساجد کیتی والا اللہ کو یہ دیا کالباد کار وہ بل کو لکھو چوب بھائی شاہ برشان بھائی شاہ نیا اس مطلب سمیلو میوس جا ہو کہ نا دکھا کار واپس آ گیا بولی اور شہزادی نو پتہ لگا باشا جڑا دیاری گیا کسی فکیر نو ملنا شہزادی انتے پتہ سی باشا کتے گیا لیکن شہزادی نے ایک اجازت لینے باستے ساری غالبہ دلو بچھی باشا نو کہنی فکیر نو ملنا گیا دیارت کرنے دے کیسا پایا باشا کہن دے کوئی سچا بند ہے ان کوئی دنیا داری ناغرز نہیں چیز نہیں چاہی دی بلکل وہ اپنی مستی بیس بیٹھے ہیں شہزادی کہن دی باشا اسلامت اگر اجازت مہمی ہو دی تیارت کر رہا ما باشا نا بڑے نا شوک نا کہن دے بھائی تجا ہاتی وہ دے واسدے کوئی نظر نیاز بھی لے جائیں ہو سکتا ہے وہ تیری کوئی للے کوئی نظر نیاز دے ودے کوئی حدمت ہو جائے بارالو جسو اجازت لاب گی شہزادی نے نا پنگی دی بیوی نو بلایا انہوں کہن دی بھائی جا کے انہوں راکھی میں کل جڑے نا انہوں دی دارا اپنا دینا با دی شہزادی جو با جڑی پنگی دی بیوی ہی وہ بھی ایک حبت سوان کے دے بڑی خوش وہ بھی باغو باغ دے وہ سی دی گئی اپنے جنہیں گولے حبت گولے انہوں کہن دی بھائی ایس ایسا نا شہزادی نے بیگام پیچے ہیں انہوں جسوے پنگی نے گال سنی پنگی جڑا باش کھا کے جسے ٹی پہ آتے کچھ پرسہ جڑے نا کچھ دیر ہو اسے رہے بہوشی پیار رہے جس سے اٹھے آتے انہیں نا دیلتے آتا رہا کہنا بیٹھے آتے بہکن آتے کونا گریہ زاری کری جائے باس رو ہی جائے سوچ رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی آجتا ہی کیتا ہے یہ میں مطلب بیالہ کے ایک اپنے نفسانی جڑی گرز خود گرزی ہی یا دنیا دے لالج نے سارا کچھ کیتا ہے پھر بھی اللہ سننے نے اتنے مطلب بے بڑے بادشاہ نو میرے کو لے لیند ہے اور بڑی بڑی دنیا جڑی ہو میرے کو لے میری زیارت نو یا میں نو اسلام کے اتنام دیئے بھی میں کتنا کوئی مطلب بے نا خود گرز انسان آتے کتنا کوئی گنے گا رہا وہ نو نا اس کال دے لولا بھی وہ کہنے دے جسے وہ نو اس کال دے اللہ سننے دا نالیاں ہے نا کوئی مطلب بے منو لب ہے جی میں سچے دل نا اللہ سننے دے نالا نا پھر مطلب بے پتا نہیں کتنا کوئی منو اپنے خزانے چو اتا کر دے بے کیڑی کیڑی نعمت منو اتا ہو جائے انہی نا دل وچ با سے خیال آیا دے انہی نا جڑی نیت نو بیٹھے آسی ہوتے اس گال تو انہی نا پکی سچی اپنے دل نا توبہ کی تھی توبہ کر کے دے او رات نو نا اسے دا مطلب بے اللہ سننے گے اپنا آڑا آدھے اپنے ارزو گھر مطلب بے رونداریات ساری رواتی سے رہا انہی نا گزار دی جسی ہو ہے نا کر دی او رات دا ٹائم ہے اللہ دی بارگاہ بے چا او دی او ازاری جڑی ہے او مقبول ہوگی مقبول ہوگی دی او جس دا مطلب بے رات نو بیٹھے آدھے او دی کوئی ای ہی گال ہوگے اللہ سننے یا منو تم اپنا دی دار نصیب فرما او ساری اسے گال دے نا او اللہ سننے گے نا اپنے اگلاغ ساری او ساری کہتا رہا رونداریا تی رات نو جسے قبول ہوئی تے اللہ سننے دے نا اوران جڑی ہیں نا او دن اوران دا دی دار کر آیا بشدیاں اوران دا تے او پھر تم پتہ جڑے دنیا داری دا او سن جڑا اوران دے مقابلے دی کجو بھی نہیں او بے کہتے بس باغو باغتے او اپنے نا مستی گئے سویر ہوئی تے باشا شتادی جڑی ہے او جاندی ہوتے تو اسے فقیر کو لے جا کے انہوں مطلب ہے بے جاندی ہوتے اسلام کہتی ہے نظر نیاز دن دی او کونی بہتا شتادی ہے لوںی نا او نظر نیاز لن دا او دن آل جڑی ہیں شتادی دن آل جڑی ہیں سیلی ہیں انہوں دی ہیں نا او اسے فقیر دے نا مونڈے دی آتھر آکے نا انہوں نے چونکے انہوں نے کہیں دی آنے شتادی آئیے تو نا اپنا دیدار دے نا تو انہوں نے اتو ہی نہیں بہتا پیا آئی تو مطلب کہنا عرصہ ہوگے تو صرف اسے گالنوں تو بیٹھے آئی تھے انہیں آکھیا منہوں نے شتادی دی دیدار دی لوڑنی ری منہوں نے اللہ سوڑنے انہوں نے اپنا دیدار قرارتا ہے منہوں نے اس لی لوڑنی شتادی نا گستا آیا شتادی نچھے کچھے پیڑ ماری ہو دے موں دے انہوں نے کہیں دی یہ وہ میں تیری مرشد آنے تو منہوں نے اس دنیا دے چھاڑ گئے تو آپوں بشدیاں بھاگاں دی سہر پہ کہنا دے بشدیاں ہو رہاں دے تو زیادہ مطلب بھاگاں دے دیدار کرنا پہ تو منہوں نے اس دنیا فانی دے چھاڑ گئے منہوں نے اپنے جڑی دنیا دی سہر پہ رہا منہوں نے اپنی دنیا بھاگا باقی انہوں نے اینا گلنہ دی شتادی دی کسے بھی گالدہ انہیں جواب نہ دیتا شتادی جڑی ہے محیوس ہو کے تو اپنے مطلب بھرون دی تو ایسے رہا مطلب بھلا گزاری کہہ دی جڑی ہے وہ واپس اپنے سیلیاں ناڑ اپنے مالنوں واپس مول دی دوستو گالتی کئی آم جی لگ دی کانی جی ہے اگر انشاءاللہ تو سنو دے اینڈ تکڑتے مزاب رضوانو دوستو آج تک لیتنا ہی کال انشاءاللہ کسے نویں گالباد دین آلٹوڑی خدمت جا جرمان دے اس وقت تک اللہ حافظ